جب صحیح حدیث مل جائے تو میرے اقوال کو بھول جاؤ میں نے سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اندھا دن اور بغیر سوچے سمجھے علم حاصل کرنے والے کی مثال رات میں لکتی جمع کرنے والے کسی ہے اگر اچھا اٹھا لیتا ہے ہو سکتا ہے اس میں سام ازدہا بھی ہو جو اسے ڈس لے زندگی میں تین مرتبہ مجھ پر فکر و فاقہ کا دور آیا گھر کے زیورات بھی بک گئے لیکن میں نکاز لے کر کوئی چیز رہن نہیں رکھی صحیح طالب علم تو مخلصی ہوتا ہے کشاگیا اگر مناسب مالدار ہو تو کرمایا وہ بھی نہیں شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت کی امید ہے لیکن عمرہی کا معاملہ بہت سخت لوگ فقہ میں اہن عراق کے محتاج ہیں جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی بلکل اسی طرح عقل کی بھی ایک ہاتھ دھوکی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہیں انسانوں کو قابو میں رکھنا جانوروں کو قابو رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے تو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیت اسے فائدہ دے گی ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسائل بتانے والا علم اور جسم کو علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو مرد کے جسم کو تین چیزیں طاقت دیتی ہیں اول گوشت کھانا دوم خوشبو سنگنا سوم غسل کرنا اگر میں قوت حافظہ کی طرف توجہ کرتا جیسا کہ محدثین کرتے ہیں تو دنیا میں میرا کوئی مدد مقابل نہ ہوتا ہے